اللہم امیت کہتی ہوں کہ ہم سب خیریت سے ہوں گی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہماری امہ پارے کی دوسری سورہ چل رہی ہے سورہ نازیات مکی سورہ ہے اور اس کا ٹاپک بھی وہی ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر اور پھر یہ کہ قیامت کا اور آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرنا اور ہم آتے ہیں اس کی تجوید کی طرف تو الحمدللہ ہم نے اب تک تجوید کے ساتھ اس کی چودہ آیات سیکھی اور آج انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ایک دفعہ میں تلاوت کر دیتی ہوں پھر انشاءاللہ ہم آگے کا سبق پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبیرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرا ائذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرا فا انما هي زجوة واحدة فا اذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسا اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذہر الى فرعون انہو طغا فا قل حل لکا الى ان تزکا و اہدیکا الى ربکا فتخشا فا اروہ ال آیت القبر تو آج ہم آیت نمبر ٹونڈی تک انشاءاللہ کور کریں گے آیت نمبر پندرہ سے دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حل اتاک حدیث موسا ہاں کو ہم لام سے ملائیں گے اور ہاں کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا سب سے نیچے والا حصہ اور لام پر جزم ہے اسی وجہ سے ہم ہاں کو لام کے ساتھ ملائیں گے ہاں لام زبر حل حل نہیں بلکہ حل ہاں لام زبر حل آگے ہیں اتاک تینوں جو حروف ہیں وہ باری پڑھے جائیں گے حمزہ زبر آتا کا مخرج یاد رکھئے زبان کی نوک اور سنایا علیہ کی جڑ تا کھڑا زبر کھڑی حرکت ہے اس لیے اس کو کھیج کر پڑیں گے اتا کاف زبر کا اتاک حل اتاک حل اتاک حدیث حدیث حدالی حدیث حا کا جو مخرج ہیں یہاں وہ ہے حل قدیچ والا حصہ حا اور دال کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے یہاں دیکھ رہی ہیں آپ کی یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھیج کر پڑیں گے حدیث سا پشتو اور سا کا مخرج زبان کی نوک اور سنایا اولیا اس کا کنارہ ٹھیک ہے سا حدیث حدیث حل اتاک حدیث حل اتاک حدیث موسا حل اتاک حدیث موسا حل اتاک حدیث موسا اچھا سین کا بھی مخرج یاد رکھئے کہ زبان کی نوک اور سنایا سفلا کا کنارہ ٹھیک ہے آیت نمبر سولہ کی طرف آتے ہیں اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا اِذْ حمزہ ذال در اِذْ اور دال کا مخرج زبان کی نوک اور سنایا اولیا کا کنارہ اِذْ ذال اِذْ نَادَاهُ نون علف زبر نا نون کو ہم تھوڑا سا کھیچیں گے کیونکہ نون میں علف مدہ جڑا ہوا ہے نون علف زبر نا اور اتنا ہی ہم آگے دال کو کھیچیں گے کیونکہ دال پر کھڑی حرکت ہے دال کھڑا زبر نا دا ہاں پیش ہو ہاں کو ہمیں بالکل نہیں کھیچنا ہے کیونکہ ہاں پر صرف پیش کی حرکت ہے نا دا ہو اگر ہم ایسے پڑھ دیں گے نا دا ہو تو وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہاں پیش ہو نہیں ہے نا بلکہ ہاں پیش ہو جلدی سے پڑھنا ہے نا دا ہو اِذْ نا دا ہو رَبُّهُ روا کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے اور با پر شد ہے تو با کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے روا بازابا رب اور یہاں پر روا جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی یعنی موٹی پڑھی جائے گی روا بازابا رب با پش بو رب بو رب بو ہاں الٹا پیش ہو الٹا پیش ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر اس کو کھیچیں گے رب بو ہو رب بو ہو رب بو ہو بل و دل با کو ہم لام سے ملائیں گے با میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیف بھی جڑا ہوا ہے لیکن الیف پڑھا نہیں جائے گا با کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام پر جزم ہے با لام زربل واو الیف زبر واو کو کھیچیں گے کیونکہ واو کے آگے الیف ہے اور الیف میں نے کیوں پڑھا اس کو کیونکہ الیف جب یعنی خالی ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تب وہ الیف پڑھا جاتا ہے اور جب الیف پر کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے تو واو کو ہم الیف کے ساتھ ملائیں گے اور یہ کیا ہو گیا ہمارا الیف مدہ کیونکہ واو پر زبر ہے واو الیف زبر وا بل وا ڈال ڈال کو آگے ہم لام کے ساتھ ملائیں گے ڈال لام زر ڈل ڈال 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 جباردہ مقد قوف کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کے تعلقہ نرم والا حصہ قوف اور آگے ڈال کا مخرج زبان کی نوک اور سنائیہ علیہ کی جڑ مقد سا کو آگے ہم سا زیر سا پر کیا ہے زیر کی حرکت سا کو ہمیں بالکل کھیچنا بھی نہیں ہے سین کو اور سین کا مخرج اوپر ہی آئے میں نے آپ کو بتایا موسا میں زبان کی نوک اور سنائیہ سفلائی جو نیچے والے ہمارے سامنے کے دو دانت ہیں ان کا کناہ ہے یعنی جہاں پر یہ دانت ختم ہو رہے ہیں سینزر سی مقدسی توا پشتو تانی پڑھنا ہے توا توا پشتو آپ دیکھ رہی ہیں کہ دو زبر ہیں آگے یا بھی ہے لیکن یا پڑھ ہی نہیں جائے گی اور دو زبر ہیں یہاں پر تون اگر ہم ٹھہریں گے تو توا ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے اذ ناداہ ربہو بالغاد المقدسی طوا اذ ناداہ ربہو بالغاد المقدسی طوا آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 17 ہے ہمارے پاس اذہب الہ فرعون انہو طغا ہمزہ کو ہمزال کے ساتھ ملائیں گے ہمزال دیر اذ اور ہاں کو آگے ہم با کے ساتھ ملائیں گے ہاں با زبر ہب اذہب باپے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہے یہاں پر کیا ہوگا کیونکہ با جو ہے وہ ساکن ہے اور با جو ہے ہمارے پاس وہ حروف قلقلہ میں سے ہے قوف توبہ زیم دال تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے یعنی آواز کو بند نہیں کریں گے آواز لوٹ کر آئے گی اذہب اذہب ایلا ہمزال دیر ایلام علیہ لام کھڑا زبر اللہ ایلا کھڑی حرکتے سے نہیں کھیچیں گے اذہب ایلا فرعونا فارا زیر فر را جو ہے ببارک پڑی جائے گی آئین واؤ زبر او فرعو نون زبرنا فرعونا اذہب ایلا فرعونا انہو ہمزال دیر انہو یہاں پر کیا ہوگا نون پر غنہ کیونکہ نون پر شد ہے ہا الٹا پیش انہو انہو توغا توہ کو بھی پر پڑنا ہے اور آگے غین کو بھی پر پڑنا ہے توہ کا مخرج زبان کی نوک اور سنایہ علیہ کی جڑ اور غین کا مخرج حرق کا سب سے اوپر والا حصہ جو مو کی طرف کھلتا ہے نا توغا اور ہم اس کو کھیچتے ہوئے ہی چھوڑیں گے توغا کہہ کے نہیں چھوڑ دیں گے آیت پر اگر ہم ٹھہریں گے تب بھی ہمیں کھیچنا پڑے گا اور اگر نہیں بھی ہم ٹھہریں گے آیت کو اگر ہم ٹھہریں گے اور ہاں کو ہم ڈائریکٹ لکا والی لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس پر کیا ہے شد ہے اور یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جب ساکن ہو اور اس سے آگے جو ہے وہ شد حرف ہو یعنی تشدید لگی ہو جو ساکن حرف کو ہم نہیں پڑتے ہیں بلکہ شد ہو جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے زیادہ پاورفل ہے تو ہم ہاں کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے لکا والی لام کے ساتھ اور ہاں پہ خیال رکھئے ہلکہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ چھوٹی ہاں ہے نا چشمی والی ہاں دیکھیں لکا کے بعد فوراں اور الہ کو جب آپ پڑھیں گے تو لام کو کھیچیں گی وہاں پر آپ تھوڑا سا دیر لگائیں گی کیونکہ وہاں پر مد بھی ہے اور پھر کیا ہے کھڑا زبر بھی ہے اور یہاں پر دیکھئے حمزہ زیر ای لام کھڑا مد زبر لا لا ٹھیک ہے اور آگے جو ہے وہ حمزہ ہے دوسرے کلمے میں ہے تو یہ کیا ہوگا یہ مت کی ہم نے ساوٹ ٹائپ جو ہیں یعنی تینوں اقسام جو ہیں آپ کو پڑھائیں تھی تو یہاں پر ہمیں تین یا چار عریف کی برابر یعنی اس کی برابر مقدار ہے اس کی اور اس کو ہمیں کھیچنا پڑے گا اب ان تزکہ اس پر دیکھئے حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے حمزہ نون زبر ان لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تزکہ میں تا ہے اور تا جو ہے وہ حروف اخفہ میں سے ہے اس لیے نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا لیں گے ان نہیں پڑھیں گے بلکہ ان اس طرح سے تزکہ تا زبر تا زا کو ہم کاف سے ملائیں گے زا کاف زبر زک کاف کھڑا زبر کاف زک کا کاف میں آپ دیکھ رہے ہیں یا بھی جوڑی ہے لیکن یا نہیں پڑھی جائے گی تو اور زا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے زا دال اور زا میں فرق بھی ہے یہ کہ زال کو بہت نرمی کے ساتھ اور زا کو ہم جمع کے پڑھتے ہیں آگے ہے آیت نمبر نائنٹین وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا وَأَهْدِيَكَ واو زبر ہمزہ کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے حمزہ ہا زبر اہ وَأَهْ وَأَهْ دال زیر دی وَأَهْدِي وَأَهْدِي یا زبر یا وَأَهْدِيَا کاف زبر کا وَأَهْدِيَكَ وَأَهْدِيَكَ دال کو نہیں کھیچنا ہے بلکل بھی وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ یہاں پر بھی جیسے کاف کے فارق کاف کو ہمیں کھیچنا نہیں ہے کاف کے بعد فوراں ہم الٰہ لام کو کھیچیں گے ٹھیک ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ ربی کا روہ کو پور پڑھنا ہے روہ بازبر رب بازر بی با کو باریک ربی کاف زبر کا ربی کا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ ربی کا فَتَخْشا فَا زبر فَا تا کو ہم خواہ سے ملائیں گے تا خواہ زبر تخ فتخ شین کھڑا زبر شا فتخ شا جیسے طغا میں ہم نے پڑھا تھا نا کھیچ کر اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے شین کو کھیچتے ہوئے پڑھیں گے فتخ شا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ ربی کا فتخ شا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ ربی کا فتخ شا اور اگر آپ سانس نہیں بھی توڑیں گی تب بھی اسی طرح پڑھیں گی اگر آپ آیت نمبر 19 کو آیت نمبر 20 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گی تب بھی اسی طرح ٹھیک ہے فتخ شا کھیچ کر پڑھیں گے آگے ہیں فَأَرَوْهُ الْآَيَةَ الْكُبُرُّا فَأَرَوْهُ الْآَيَةَ الْكُبُرُّا فَأَرَوْهُ فَأَزَبَرْفَا حَمْزَةَ زَبَرْآ فَأَرَوْا روا کو ہم کھیچ کر پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے روا کھڑا زَبَرْ روا فَأَرَوْا ہا کو ہم لام سے ملائیں گے ہا لام پیش پھل فَأَرَوْهُ الْحَمْزَا کھڑا زبر آیا زبر یا آیا تَا کو آگے ہم لام سے ملائیں گے تَا لام زبر تَل آیا تَل فَأَرَوْهُ الْآیَتَل فَأَرَوْهُ الْآیَتَل کُبْ رَوْا کاف کو ہم با سے ملائیں گے اور یہاں پر باپ پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ باپ پر سکون ہے یعنی جزم ہے تو یہاں پر پھر کیا ہوگا کُبْ رَوْا کھڑا زبر فَأَرَوْهُ الْآیَتَل کُبْرَا فَأَرَوْهُ الْآیَتَل کُبْرَا ایک بار آیت نمبر پندرہ سے دیکھئے بیستک حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَا اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْفَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا اِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَا فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَوْهُ الْآیَتَلْ كُبْرَا سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّا بِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهِ لَحَئِ إِلَّا نَصْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوْ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتبویلیک حسبنا اللہ و نعمال رجیل و نعمال مولا و نعمال نسیر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ